دوستو نمسکار ویکن اولیج الیکٹریکل میں آپ سبھی کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آئی ٹی ای ایکجام ڈیٹ کو لے کر بات کرنے والے ہیں جو اسٹوڈنٹ ابھی آئی ٹی ای کر رہے ہیں ان کے من میں آئی ٹی ای کی ایکجام کو لے کر سنسے بنا ہوا ہے پوری طرح سے سسپنس بنا ہوا ہے یہاں تک کہ کچھ اسٹوڈنٹس اس میں بھی ڈاؤٹ کر رہے ہیں کہ پرموشن ہوگا یعنی پرموٹ کر دیے جائیں گے سیدھے ہی بینہ ایکجام کے یا پھر ایکجام بھی ہوگا دوستو یہاں پر میں کچھ باتیں کلیر کرنا چاہوں گا کہ ایک ڈی جی ٹی کا آرڈر ڈائریکٹر جنرل آب ٹریننگ کا کوئی ایک آرڈر ہے بہت پرانا 21 مئی 2020 کا میں اس کو بہت پرانا اس لئے بولنا والاکہ دو مہینے تین مہینے پرانا ہے لیکن میں بہت پرانا اس لئے بول رہا ہوں کیونکہ تین مہینے پہلے کا یہ آرڈر ہے اور ابھی تک ان کا ایکجام نہیں ہوا دوسری بات یہ ایکجام سے ریلیٹڈ ہے بھی نہیں تو اس آرڈر کو لے کر بھی الگ لگ طرح کی نیو چل رہی ہے کہ ایکجام کینسل ہو گئے ہیں تو میں آپ کو اس آرڈر کے بارے میں پہلے ڈیٹیل دے دیتا ہوں اس آرڈر میں ایسا کہیں نہیں ہے کہ ایکجام کینسل ہوا ہے یہ آرڈر ایک ٹینڈر تھا کمپنی کو دیا ہوا جو سی بی ٹی کمپیوٹر بیسٹ ٹیسٹ لینے تھے وہ ٹینڈر کینسل کیا گیا ہے یعنی ایکجام لینے والی کمپنی اب کوئی اور ہوگی ایکجام کینسل نہیں ہوئے یہ بھی دھیان رکھیں دوستو آئی ٹی ای کے ایکجام آج کل سی بی ٹی ہوتے ہیں یہ تو دھیان رکھیں آپ آن لائن ہی پیپر ہوں گے اور میں آپ کو کنفرم کروا دیتا ہوں آن لائن ہی پیپر ہوں گے اور جو آئی ٹی ای کے ایکجام ہوتے ہیں تو آئی ٹی جو ہے یہ سی ٹی ایس کی اس کیٹیگری میں آتی ہے کراپٹ مینٹ ٹریننگ سکیم کے تحت آتی ہے یعنی آئی ٹی ای میں جو سی ٹی ایس کے ایکجام لینے تھے تو اس کے لیے دیکھیں کیا ہے یہ اس پشٹ پورا کی تینڈر ریفرینس نمبر یہ اس تینڈر کی آئی ڈی دیا ہوا ہے فور سیلیکشن اینڈ آوارڈ آف کونٹریکٹ ٹو سرویس پروائیڈر تو کنڈکٹ اینڈ ٹو اینڈ کمپیوٹر بیسٹ آن لائن ایگزامنیشن آف کنڈیڈیٹ انرولڈ انڈر سی ٹی ایس اس ہیر بائی کینسلڈ ڈیو ٹو ایڈمنیسٹریٹیو ریجن یعنی پرساسنک کارنو سے ہم اس تینڈر کو جو اس آئی ڈی کے تحت ہوا تھا اچھ کو کینسل کر رہے ہیں جو سی بی ٹی لینے کے لئے تھا یعنی مئی میں کینسل کیا ہے تو جون جولائی میں ایگزام لینے کی سنبھاؤنا نہیں تھی اس لئے کینسل کیا ہے اب میں بتا دوں یہاں پر ایسا کوئی نہیں لیا ہے کہ کس کا ایگزام کینسل ہوگا کس کا پرموشن ہوگا تو رہی بات پرموشن اور ایگزام کی اس پر میں بات کرتا ہوں دوستو یہ چیز مائنڈ سے نکال دینا کہ جو اسٹوڈنٹ سیکنڈ یئر کے ہے اسٹوڈنٹ ہے یا پھر فورت سیمیسٹر کا ہے کوئی لاسٹ سیمیسٹر کا کوئی ہے تو ان کو کسی بھی صورت میں کسی بھی حالات میں پرموشن نہیں کیا جائے گا یہ دھیان رکھیں ہنڈرڈ پرسنٹ ایگزام ہی ہوں گے رہی بات فرسٹ ایئر اور اس سے پہلے کیا یادی کوئی سیمیسٹر ہے تو ان کے چاند سے جائے کہ ان کو پرموشن کر دیا جائے لیکن ایسی کوئی فیلال نیوج نہیں ہے اور کسی کو بھی پرموشن نہیں کیا جائے گا جہاں تک سمباؤنا ہے ایگزام ہی ہوں گے کیونکہ آئی ٹی ایئی میں پہلے دو ورس سے ایگزام ہوتے تھے تو اب فرشٹ ایئر کے ایگزام نہیں بھی لیں گے تو کوئی دکت نہیں ہے تو پھر ان کے سیکنڈ ایئر کا سیلیویس جو ہے ایگزام کے لیے وہ چینج کر سکتے ہیں کیونکہ اگر میں بات کروں دو ہزار دس گیارہ تک تو ریگولر دو ہزار دس اور گیارہ تک دو ورس بعد ہی جو دو ورس کے آئی ٹی ٹریڈ ہوتی تھی فائنلی چوبیس مہینے بعد ہی ایگزام ہوتے تھے ایک ساتھ ہوتے تھے جس میں اے ٹو جیڈ سلیبز ہوتا تھا تو یہ سیچویشن اب بھی ہو سکتی ہے اس لئے پھرشٹ ایر والوں کے ایگزام نہ بھی ہو لیکن سیکنڈ ایئر اور فائنل سیمیسٹر میں کوئی اگر ہے تو ایگزام ہی ہوں گے اس پر آپ پورا دھیان رکھیں اب میں بات کر لیتا ہوں کہ ایگزام ہوگا کب تک دوستو یہ ہے ایک پرانی نیوز اور اور اس سمیں یہ نیوز آئی تھی کہ اب ستمبر ماہ میں ہوگی سولہ ہجار آئی ٹیئے میں پریقش آئیں تو سپٹیمبر ماہ میں اور یہ جب نیوز آئی تھی اس سمیں انڈیا میں کورونا کا اتنا نہیں تھا وائرس پوری طرح سے پھیلا ہوا نہیں تھا اور چانسز تھے کہ جون جولائی تک کنٹرول میں ہو جائے گا تو اب دوستو ستمبر میں بھی کوئی ایگزام ہونے کے چانسز نہیں ہے اور اگر اس کو بھی آپ کنڈیشنز لے کر چلتے ہیں تو میں آپ کو فائنلی بتا دیتا ہوں کہ آپ کو کسی طرح کی نیوز یا کہیں گھومنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ڈی جی ٹی یا این سی وی ٹی ایم آئی ایس کے ایک رجسٹرڈ پورٹل پر ویجٹ کرنا ہے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں ویب سائٹ بتاتا ہوں اور اس پر آپ کو اپنی ایڈ میٹ کارڈ اور ایکزام کلینڈر چیک کرنا ہے دوستو این سی وی ٹی کی ادھیکاری اوفیشیل ویب سائٹ پر ابھی ایکزام کو لے کر کوئی نوٹیپیکیسن نہیں ہے اور نہ ہی ڈی جی ٹی کی ویب سائٹ پر ہے ڈائریکٹر جنرل آب ٹریننگ جو دلی سے جاری ہوتا ہے دوستو یاد رکھیں جو این سی وی ٹی کے ایکزام ہوتے ہیں یہ دلی سے ڈی جی ٹی سرم منترہ لے جو آتا ہے اس کے ادھین یہ آتا ہے اور دلی سے جاری ہوتی ہے اس کی ادھیک سوجنا اس لیے ابھی ایکزام کو لے کر کہیں کوئی کنفرمیشن نہیں ہے لیکن ایکزام ہوں گے یہ سے اور ہے اس لیے آئی ٹی آپ یادی سیکنڈ یر اور لاس سیمیسٹر میں ہے تو اپنی پڑھائی جاری رکھئے کبھی بھی ایکزام ہو سکتے ہیں کیونکہ اب کورونا دیکھیں دیرے دیرے جب ایمینٹی پاور میں انکریزنگ آئے گا تو یہ بیس پچیس لاکھ کورونا کی یادی کیس ہوں گے تب بھی ایکزام ہو سکتے ہیں تو سٹمبر میں ایکزام کے چانسے ہو سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو اوفیشل ویب سائٹ پر بھی چیک کرنا ہوگا دیکھیں یہ نیوز کیا تھی کہ نئی دلی کی نیوز ہے تو ڈی جی ٹی کا ہی آئی ٹی پاس کرتے ہیں یہ بھی آپ سمجھ دکھیں اور ہوا کیا تھا کہ اس سمیں 642 آئی ٹی 642 آئی ٹی سولہ جار میں سے ایسی تھی جن پر کورونا کے آئیسولیشن وارڈ بنا رکھے تھے تو اس سمیں یہی تھا کہ جون جولائی تک کورونا کنٹرول ہو جائے گا تو سپٹیمر میں ایکزام کروا دیے جائیں گے لیکن ابھی ایسی کوئی نیوز نہیں ہے یہ دی میں راجستان کی بات کروں تو یہ نیوز ہے لگ بھگ ایک مہینے پہلے دینک واسکر کی یہ نیوز ہے ٹھیک ہے اور راجستان کی بات کر رہوں میں کہ آئی ٹی کے دو لاکھ اسٹوڈینٹ کا پریکشہ کو لے کر اسمنجس برقرار یہ راجستان کی نیوز ہے جو دپور دینک واسکر کی ہے اور دیوگی پرسکشن سہستان کے اسٹوڈینٹ پریکشہ کو لے کر ابھی بھی اسمنجس میں ہے اور ابھی تک یہ اس پسٹ نہیں ہوئے کہ اسٹوڈینٹ کو پریکشہ دینی ہے یا پرموٹ کیے جائیں گے ادھر سوشل میڈیا پر چل رہی انیک چرچاؤں سے بھی اسٹوڈینٹ دویدہ میں ہے اور دراصل آئی ٹی ای میں پردیس بھر میں دو لاکھ سے زیادہ اسٹوڈینٹ ادھین رہت ہے پردیس میں کل انیس سو تیس آئی ٹی ای ہے جن میں سے دو سو چھبیس گورنمنٹ اور سترہ سو چیار پرائیویٹ آئی ٹی ای ہے ان آئی ٹی ای کی پریکشہ دلی استطر ڈی جی ٹی کرواتی ہے لیکن اس بار کورونا کال میں یہ تیہ نہیں ہوا کی پریکشہ ہوگی یا نہیں کارن کی ڈی جی ٹی سکیم بدلتی رہتی ہے پردیس میں نیو سکیم یعنی جو اینوال ایکجام ہوں گے بارسک ایک لاکھ 32,000 سٹوڈینٹ اس میں سٹڈی کر رہے ہیں جبکہ پرانی سکیم میں جو سیمیسٹر وائز تھا 75,000 سٹوڈینٹ ہے دوسری اور جہاں یونیورسٹی کے سٹوڈینٹ کو ہم پرموٹ کیے جا رہے ہیں وہیں یہ مانگ کی جاری ہے کہ آئی ٹی ای سٹوڈینٹ کو بھی پرموٹ کیا جائے حالانکہ ابھی اس پر کوئی نرنے نہیں لیا جا سکائے دوستو یہ وہ جانکاری تھی جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں یعنی پرموشن کو لے کر کوئی فائنل نہیں ہے آپ کسی کی افواؤں میں نہ آئے آپ اپنے تیاری کریں کیونکہ ایکجام ہوگا دیکھیں اتنا لیٹ ایکجام ہوگا آپ تیاری کو تھوڑا سا بھی اگر ڈھیل دے دیتے ہیں تو فائنل سیمیسٹر والے سٹوڈینٹ کے لیے بڑی پروبلم ہو جاتی ہے کیونکہ اگر آپ ایک سپڈیکٹ میں بھی ویک رہ گئے تو پھر سپلیمنٹری ایکجام دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو چلیے دوستو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ آپ اوفیشل ویب سائٹ پر کیسے ایکجام ڈیٹ چیک کریں آپ کو ncvt mis کی اوفیشل ویب سائٹ پر آنا ہے اس کے لیے آپ کو اپنے ویب براؤجر میں ncvt mis.gov لکھنا ہے جیسے آپ انٹر کریں گے تو اس طرح کی سکرین جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ سکرین آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی وینڈو اوپن ہو جائے گی ministry of skill development and entrepreneurship یہ آپ کے ساتھ اوپن ہو جائے گی یہاں پر دیکھئے آپ کو kalender دیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو اس kalender پر جب آپ click کریں گے نا تو یہاں اوپن آئے گا academic اور examination تو ہمیں exam کا چیک کرنا ہے examination kalender میں دیکھئے آپ سے یہ select month and year کے بارے میں پوچھ رہا ہے سب سے پہلے exam system کے بارے میں پتا کرنا چاہ رہا ہے تو آپ کا semester wise ہے کہ annual exam ہونا ہے وہ آپ select کیجئے مان لیجئے کہ ہم annual کو select کرتے ہیں کیونکہ یہ بھی mostly annual کا ہی لگ رہا ہے exam کا year select کرنا ہے جیسے ابھی 2020 کی ہم بات کر رہے ہیں اور کیونکہ exam ورس میں دو بار ہوتے ہیں ایک بار جنوری فروری میں ہوتے ہیں اور ایک بار جولائی اگست میں ہوتے ہیں تو یہاں سے آپ کو exam کا منت بھی select کرنا ہے اور ہم اس سمیں جولائی select کر لیتے ہیں کیونکہ جولائی یا اگست میں ہی exam ہوتے ہیں اور جیسے آپ search پر click کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پر detail آ جائے گی دیکھیں ابھی detail آ رہی ہے کہ no record found یعنی ابھی تک کوئی official update نہیں آیا ہے چلیے ہم scheme change کر کے دیکھ لیتے ہیں semester wise کو بھی check کر سکتے ہیں تو semester wise exam اور semester wise 2016 سے یہ 20 تک کا دکھا رہے ہیں تو ہم 2020 کو یہاں سے select کریں گے exam کا منت select کریں گے وہی جولائی اور پھر سے جیسے search پر click کریں گے تو پھر سے دیکھیں یہاں پر وہی situation آئی ہے no record found تو یہ official website ہے آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہاں آ کر کے خود check کریں آپ کو پوری complete date seat ملے گی جیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں مال لیجئے ہم semester wise کو ہی لیتے ہیں اور old exam کی میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے 2018 کا حملے لیتے ہیں جولائی 2018 میں جو ہوا تھا اس کے بارے میں دیکھو تو یہ دیکھیں پوری scheme یہاں پر open ہو گئی 24 جولائی سے exam start ہوئے تھے اور یہ دیکھیں یہاں پورے 16 اگست تک exam چلے تھے یہ دیکھیں پوری situation آپ کو یہاں پر دی گئی ہے تو یہ date seat ہے یعنی آپ کو date seat download کرنے کے لیے کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے جب بھی آپ کو time ملے آپ اس official website پر آ کر ویجٹ کریں دوسری بات final semester والے student promote نہیں ہوں گے یہ شور ہے first semester یا first year والے جو student ہوتے ہیں ان کے exam ایک ساتھ ہو سکتے ہیں تو پورے complete syllabus کے exam ہوں گے بس دوستو یہ تھی آج کی news ویڈیو پسند آئے تو لائک جرور کریں اپنے دوستوں کو آگے forward جرور کریں چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو subscribe جرور کریں